پتہ چلا کہ ایک دو نہیں صاحب ہے یہاں تو پچاسوں ایسی فلمیں آئی ہیں اور خاص کر کے باجپا کہ نیتا پردیس زدیک سامسد سب لوگ ہی بھگوہ کے اپمان میں شامل ہیں نہیں 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 بھگوہ رنگ تو ہمارا رنگ ہے پہلے تو یہی فیصلہ ہو کہ بھگوہ رنگ کس کا ہے کسی کا کوپی رائٹ اگر ہوگا تو ثابت کرنا پرے گا نا ہمارا اگر کوپی رائٹ کی بات آئے تو بھگوہ رنگ پر تو ہمارا کوپی رائٹ ہے بول یہ کیوں تم سب کو پاکستان کیوں بھیج رہے ہو یعنی تم چاہتے ہو کہ دشمن مضبوط ہو جائے ارے کل نقاب پنات تو تمہیں پریشانی آج بکنی میں وہ آگئی تو پریشانی دیکھیں وہ گانے کی بول ہے گانے میں شرم اور بے شرم لاجہ اور بے لجہ کیا چیز ہوتا ہے دیکھیں یہ کلا ہے اور کلا کو کبھی بھی آپ کسی بھی دھرم سے جاتی سے نہیں جوڑ سکتے ہیں جو لوگ بھی کلا کو یا کلاکار کو کسی دھرم سے جوڑتے ہیں میں سمجھتا ہوں بھارت کے مرختم لوگوں میں شبد آپ سمجھیں گے مرختم لوگوں کی شرینی میں سب سے نچلے پائدان پر وہ رہیں گے اس لیے کہ کلا اور کلاکار یہ دونوں دھرم سے جات سے چھتر سے بھاشا سے اوپر کی چیز کہلاتی ہے آپ دیکھیں گے آپ ساؤت کے کلاکار ہیں ساؤت کے لیڈر کو کوئی ووٹ دیتا ہمانے ہاں نورت میں نہیں دیتا لیکن ساؤت کے کلاکار کو لوگ دیکھ رہا ہے اسی طرح سے پاکستان کے کلاکار کو لوگ دیکھ رہا ہے اگر پاکستان کا کوئی نیتا کچھ بول دے تو اس کے پتلہ جل جائے گا دو منٹ میں لیکن کلاکار کو دیکھ لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں اور کئیوں کو تو یہاں آواز پر کیا بولتے ہیں وہ ناغرکتہ بھی دے دیا گیا ہے اتنا لوگ کلاکار سے پیار کرتے ہیں تو جس سرکار میں پاکستان جیسے دیش کے کلاکاروں کو ناغرکتہ دی جا سکتی ہے اس سرکار کا سنسر بورٹ بنا ہوا ہے سنسر بورٹ نے اپروفٹ کر دیا پاس کر دیا اب جو لوگ بیروت کر رہے ہیں وہ تو ہمارے موڈی جی کا بیروت کر رہے ہیں اس کا مطلب پردام تریزی کا بیروت کر رہے ہیں ان کے سرکار کا بیروت کر رہے ہیں بھارت کے سمبیدان کا بیروت کر رہے ہیں ابھی بیکٹی کی سو تنتبہ کا بیروت کر رہے ہیں یہ تو ایک پہلو ہے اس سے بھی بڑی بات کہ جو لوگ بیروت کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ بھاگوہ پست وستر کا اپمان ہے وہ لوگ سوائم بھاگوہ وستر کا بیروت کر رہے ہیں اس سے پہلے بھارت کے لوگ بھولنے والوں بھولنے کی بڑی بیماری ہمارے ہاں بھول چکے تھے میرے جیسے آدمی شوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا آپ لوگوں کے بیچ ہمیشہ رہتا اخبار بھی پڑھتا ہے میرے جیسے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے بھی کوئی ہیروین ہماری جو ہے وہ بھگوہ پہن کر آئی تھی کیا اس سے پہلے بھی کسی ہیرو نے اس طرح کا اپمان کیا تھا کیا لیکن بیرود کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک دو نہیں سا یہاں تو پچاسوں ایسی فلمیں آئی ہیں اور خاص کر کے بھاجپا کے نیتا پردیس ادیک سامسد سب لوگ بھگوہ کے اپمان میں شامل ہیں تو بھئیہ یہ تو اور زیادہ اپمان ہو گیا کہا ہے کوئی حصہ چھڑے مادو مکی کے چھتے میں وہ کیا بولتے ہیں مارنا جو ہے دیلہ مارنے برابر ہو گیا دیکھے فلم تے لبی باد کسی دھرم والوں کرنے نہیں چاہیے امیتہ بچہ اللہ رکھا اوکولی فلم میں تو بڑھ کے مسلمان ہیں تو کیا وہ مسلمان ہیں کیا کلاکار کا کوئی دھرم نہیں ہوتا صاحب وہ کب مسلمان بن جائے کب نقاب پہن لے کب وہ ازان دینے لگ جائے کب پوجا کرنے لگ جائے کب بھگوان کے پیچھے کھڑا ہو جائے کب بھگوان کا بیرود کرنے لگ جائے نہیں 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 بھگوان رنگ تو ہمارا رنگ ہے پہلے تو یہی فیصلہ ہو کہ بھگوان رنگ کس کا ہے کسی کا کوپی رائٹ اگر ہوگا تو ثابت کرنا پڑے گا ہمارا اگر کوپی رائٹ کی بات آئے تو بھگوان رنگ پر تو ہمارا کوپی رائٹ ہے بول یہ کیوں آپ صرف بھگوان کو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا اجندہ ہے یا سنت لوگ پہنتے ہیں ہمارے یہاں تمام خانکاؤ کے جتے گدی نشی ہیں سب بھگوان پہنتے ہیں چشتی رنگ صاحب خوب لوگ پہنتے ہیں پغری بھی بانتے ہیں ایک بات لیکن اس سے بڑی بات کر رہا ہوں ہمارے دسترخان کی زینت جو ہے وہ بھگوان رنگ ہے ہم تو زردہ پلو کھاتے ہیں ہم تو حلوہ بھی ڈالتے ہیں پہلے سنیے وہ اب یہ گانے پر پہلے بھگوان رنگ یہ کسی کا کوپی رائٹ نہیں ہوتا بہت بھنتے ہیں انہوں کا بھی وہی رنگ جو مزار میں بیٹھے ہیں وہ بھی وہی پگڑی یا کرتا تو یہ رنگ کا کوپی ریٹ تھرون ہے کہ میرا ہے کہ تیرا ہے سب کا ہے کسی کا اپنا نہیں ہے جس کو جو پسند اب یہ یہ تو پولیس پر سوال ہے جو جی سیری پر سوال ہے آپ کا کہ کس کو پکڑ رہے ہیں کس کو نہیں پکڑ رہے ہیں لیکن ایک بات ہم میں بتا رہا ہوں ایک بات سب لوگ نوٹ کریں آپ کے ویور بھی سمجھیں گے کہ ستہ پر جو لوگ بھی ہوتے ہیں اتحاس ساکشی ہے ستہ کے مکھ پد پر جس دھرم پر آستھا رکھنے والے لوگ ہوں گے اس دھرم کی رکھتا ہوگا اور اس کے اترکت اور دھرموں کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں پریشان کیا جائے گا یہ اتحاس ساکشی ہے گواہ یہ ہمیں نیچر ہے یہ معنی پرورتی ہے یدی کوئی مسلمان بھی ستہ کے شکھر پر ہوتا تو وہ اسلام کی رکھچہ کے لیے اپرتیکس روک سے ضرور کام کرتا اس لئے میں اس پر بہت زیادہ بیواز بنی جانا چاہتا ہاں بھارت کے بشم ایک بات ضرور کہوں گا بھارت جو ہے وہ بشد روک سے ایک ایسا لوگتانتر ہے جس کے لوگتانترک بوستہ اتنی مضبوط کہی جاتی ہے کہ دنیا اس کا ادھارن دیتی ہے ایسے میں یہاں کے شاسک برگ اگر کھوئے عام کسی درم وشیش کا بچاؤ یا اس دھرم گروہ کے جرم کرنے پر بھی اس کا بچاؤ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں سے بھی اچیت نہیں ہے اور سمویدھان پراستہ رکھنے والے لوگوں کے لیے چنتہ کا وشیح ہے پاکستان کیوں بھیج رہے ہیں انڈونیشیا کیوں نہیں بھیج رہے ہیں اچھا ان سے پوچھئے سوال ان سے جو کہتے ہیں پاس سب کو پاکستان کیوں بھیج رہے ہیں پاکستان میں ایسے جن سنگ گھنٹو سمجھتے ہیں ہندیم بولتے ہیں تو گھنٹو کے اعتوار سے زمین ہے ہی نہیں اس کے پاس وہ تو کھانے کھانے کو مہتاج ہے اس لئے ٹماٹر وہاں ملی نیرہ نمک ملی نیرہ یہ میں نے کہا رہا ہوں زی نیوز بھی کہا رہا کئی چینل نے کہا کہ وہ تو کھانے 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 کو مہتاج ہے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں انڈونیشیا کیوں نہیں بھیج رہا ہوں اچھا پاکستان مرا دشمن ہے انڈونیشیا سانسکرٹک دوست ہے انڈونیشیا میں رامائن پر آ جاتا ہے اب یہ مرک جہاں رامائن پر آ جاتا وہیں بھیج دو تم سب کو پاکستان کیوں بھیج رہے ہیں یعنی تم چاہتے ہو کہ دشمن مضبوط ہو جائے شاروک چلا جائے کلوں گا امبانی اڈانی بھی چلا جائے سب وہاں چلا جائے وہ مضبوط ہو جائے جو لوگ بھی پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں وہ بھارت کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ پاکستان کو اپرتک چرپ سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں میں ان تمام لوگوں کو صلاح دیتا ہوں بھئی آپ کو اگر پریشانی ہے حالانکہ کسی کے باپ کی حمت نے کسی کو یہاں سے بھیج دے لیکن اگر پریشانی ہے بولنے کا شوق ہے انڈونیشیا ملیشیا بغلویں بانگلہ دیش میرا میتر ہے ہم نے آزاد کر آیا پاکستان سے سوریہ ہندرا گاندھی کے نیتورت میں 1971 میں ہماری فوج ہماری سینہ کی محنت سے اس کے پراکرم نے پاکستان کے دو ٹکرے کر کے بانگلہ دیش کو ہم نے جو بانگلہ مکتی مورچہ تھا اس کو بھارت کا سمرتن پراب تھا اور پوری فوج بھارت کی بانگلہ مکتی مورچہ کے ساتھ لڑ رہی تھی پاکستان کے نبیہ ہزار فوج کو ہم نے سرندر کروایا تھا تو پاکستان کیوں بھج رہا ہوں ہم کو بانگلہ دیش کیوں نہیں بھیج دے رہے ہو چٹ گاؤں مل گاؤں کوئی بھی گاؤں بھیج دو یہ باہر باہر یہ پاکستان سے اس طرح کنکشن ہے کئی آپ لوگ پتہ لگا یہ گا سچا ہندو کوئی کری نہیں رہا سچا ہندو کوئی جان رہا ہے کہ بھگوہ ہو یا اس کو بھگوہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ جو نارنگی رنگ ہے سنتری جس کو رنگ آپ کہلے ہیں اس کو ہم لوگ زردہ بھی کہتے ہیں زردہ جو کھاتے ہیں وہ وہی رنگ ہے تو اس کو آپ جو بھی رنگ کہلے ہیں یہ رنگ پویتر رنگ ہے اور سبھی دھرموں میں سممانت رنگ ہے رنگ کسی ایک کا ہوتا نہیں ہے اور سچا ہندو سچا مسلمان آپ سچا کس کو کہتے ہیں مارکات والے کو اگر سچا کہتے ہیں تو وہ ایسی سچائی ان کو مبارک ہوں ہم تو نہیں مانتے بھارتیے لوگتانتر نے ان تمام دھرم گروہوں اور ٹھیکے داروں کے دوکان کا شٹر بند کر دیا اور جو لوگتانترک لڑائی چلی ہے سمویدانک لڑائی چلی ہے وشیس کر سی ایشٹی او بیسی اور مائنوریٹی کا جو گٹھ بندن بڑی تیزی سے جو پچھلے دنوں آپ نے راملیلہ میدان میں بھی دیکھا ہوگا دو دیوستے سممیلن اور ایسے کئی سممیلنوں کا لگاتار آیو جنورہ آج بھی ہوا ہے اس سے ان کے دوکان پر شٹر بھی تالہ لگنے کی امید ہے اب یہ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے وہ آپ دیکھتے ہو بھیک مانگنے والا قطع رام کے نام پر دے دے اللہ کے نام پر دے دے کوئی سہارا ہی نہیں ہے دینا عام آدمی کو وہ چاہے تو اپنے چہرے کے نام پر مانگے بھائی میرا ہاتھ کٹا دے دو میرے پاس پیر نہیں ہے دے دو لیکن نہیں وہ قطع اللہ کے نام پر دے دو رام کے نام پر دے دو یہی تو ہو رہا تو ان کو بھی سہارا چاہیے سب سہارا بیچارے بے سہارا ہیں آپ لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بے سہارا کو کسی کا سہارا لینے دیجئے کیوں پریشان ہوتا رہتا دیکھئے وہی تو بول رہوں کہ دوکان تو چلنی چاہیے اب آپ لوگ دوکان پر شٹر لگا تالہ لمرنا چاہتے ہیں کچھ میڈیا میڈیا کا ٹی آر پی اسی سے تین دن سے روزی روٹی پڑھائی لکھائی دوائی کمائی کوئی بحث میں نہیں آرہا دیش میں ایکنومیکل کیا معاملہ ہے شوشل کیا ہے پولٹیکل نہیں اس پر بحث نہیں کریں گے بس تین دن سے یہی ہے کیا ایسا کیوں گوا بکنی کو پانی ارے کل نقاب پانا توت میں پریشانی آج بکنی میں وہ آگئی تو پریشانی اوپن گھومے تو پریشانی ارے کیسے جی ہے جی ہو اور جینے دو موڈی جی کو عام کتنے پیار سے کھلا رہا تھا انٹرویو میں آپ سمجھئے اکچھا کمار سے زیادہ بہترین راشت بھکت کون ہوگا جس نے شہرت ملتے ہی بھارت کی ناغرکتہ کو لات مار دیا میں شبد کر رہا ہوں غلط شبد استعمال کر رہا ہوں ورنہ بھارت کے لوگوں کو ویسے ہیرو کو لات مار دینا چاہیے جس کے نظر میں بھارت عجت تمہیں یہاں ملا پیسہ یہاں ملا سب کچھ شہرت یہاں ملا اور تم چلے گے کناڑا کے ناغرکتہ کر رہے ہو اور پھر میرے یہاں کوئی پروچن دے رہا یا اس کا کوئی ادھارن دے رہا میں اس کا ادھارن بلکل دینا نہیں چاہتا وہ سب 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 اچھا ہوا ویروت کرنے والوں کو سب پتا ہے کیسے اپمان ہو رہا ہے واقعی اگر اپمان کہیں گے تو جس میں بھگوان کے نام لکھے والے وہ کپڑے ہیں اوم لکھے ہیں سیتہ رام لکھے ہیں وہ سارے لکھے ہیں اپمان اگر کہیں گے تو وہاں ہے کیونکہ وہ نام ہے بھگوان کا نمیت رانہ ہے وہ بول رہی ہے کہ بھائیہ یہ فلم بائیکوٹ ہونی چاہیے انہوں نے بھگوان کا اپمان کیا ہے لیکن جب ان کی فلم میں نے سرچ کری تو سرچنگ میں آ رہا ہے کہ وہ خود ایکٹرس رہی ہیں تمیل کی اور اتنا اور اورنج کلر کا اچھا ہوا آپ لوگ انہوں نے سرچ کیا یہ بدھائی دوں ان بیرود کرنے والوں کو کتھی طور پر حالانکہ میں سمرتھک نہیں ہوں کسی بھی فلم ہو کا بار بار یہ صفائی بھی دے رہا ہوں فلم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کوئی رشتہ نہیں ہندو بنا بے مسلمان بنا بے سیخ بنا بے بھائیہ وہ کلاکار ہیں وہ اپنا کلا جو دکھانا چاہیں دکھائیں لیکن آپ نے سرچ کر کے جو بتایا یہ بیرود کرنے والے گینگ نے جیو بیرود شروع کیا تمام بدھی جیویوں نے سرچ کرنا شروع کیا ان کی جتنی چھپی ہوئی بیماری تھی جو عیب چھپے تھے وہ سارے سامنے آگئے اور یہ خود ضلیل ہو رہے ہیں بھائی سب آگیا سب آگیا پورا شوشل میڈیا بھگوہ رنگ سے بھگوہ میں ہو چکا ہے اور یہ برا درباگ پرن ہے میں کر رہا ہوں اب اپمان ہو رہا نہیں نہیں مدہ نہیں ہے نا بھائی ان کے پاس مدہ ہی نہیں کریں کیا ان کی دوکان ہی نہیں چلتے جب تک یہ خان پٹان سید سیکھ انساری منصوری برادری ہو یا دھرم ہو یہ نام نہیں لیں گے ان کی دوکان نہیں چلے گی ان کو بولنا پرے گا مسلمان اسلام پھلاں چلان ارے برکھو اسلام سے اور مسلمان سے ان فلم والوں کا کیا لینا دینا اسلام تو ان چیزوں کو خود ہی روکتا ہے کہ بھائی شریلتہ نہ پھائی لے برائی نہ پھائی اس کو ہم لوگ بری سمرتن کر رہے ہیں ان کو بھی میں نے کہا کہ تمہیں کیا جربت پڑی نہیں کچھ سر پھرے مسلمان نوجوان ہمارے جو پسچمی ایوپی میں لاؤنڈے کہتے ہیں نا یہ سر پھرے یہ کیا ہے شوشل میڈیا پر اگر کسی نے بیروت کیا سلمان کا کیوں بیروت کیا اس کے سمرتن ماں بے تیرے سمرتن میں آنے اس کیا ہوگا تو فلم کے سمرتن میں ہے کیا بہائیسیت مسلمان ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن بہائیسیت بھارتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سنسر بورڈ نے جب پاس کر دیا تو آپ کو قانون کا سمان کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے بھارت میں جب قانون ہے سنسر بورڈ ہے آپ ہوتے کون ہیں سرک پر آنے والے آپ سرکار سے ورطہ کسی ارے پھر آپ وہیں گھما کے لئے ایکٹر مسلم ہے ایکٹر مسلم ہے گنپتی بپا موریا جب کرتے ہیں سلمان کھان مسلمان کو گنپتی پوجا کرتے دیکھا کی نہیں دیکھا لوگوں نے میں آپ کے بیور سے پوچھتا ہوں جواب دیں گے مسلمان گنپتی پوجا کرتا ہے کیا تو پھر یہ کون سے مسلمان ہے یا کیوں چکر پال رہے ہیں ایکٹر ہندو مسلمان نہیں ہوتا وہ سب کو لے کر چلتا بھارت کی بیٹی کنگنا رانوار جو آپ نے آپ کو بھارت کی بیٹی بتاتی ہیں ان کی نیو فلم آ رہی ہے لک اپ اس میں انہوں نے بھگوہ اس کو بھی دیکھا اتفاق کی بات ہے چاہے فیس بک ہو چاہے کیا کہتے ہیں ٹویٹر ہو چاہے انسٹاگرام ہو پورا رنگ دیا لوگوں نے میں بدا ہی دیتا ہوں بھارت کے لوگوں بھگوہ میں ہو گیا میں بدا ہی دیتا ہوں ان لوگوں کے جن لوگوں نے بیروض کیا بہت ساری سچائی سامنے آگئی سی بہاں نے آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے سچائی سامنے لانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑا